دوستوں سیڑھیاں چڑھنے میں سانس فولے یا تھوڑی دیر کسرت میں تھکان محسوس ہو تو چوکن نہ ہو جائیں یہ سانس کی گمبیر بیماری کرونک اور بیسٹریو پلمونری ڈیسیز کے شروعاتی لکشن ہے اس بیماری کا سمعے پر علاج نہیں کیا تو یہ جان لیوہ بن سکتی ہے وشفی سی او پی ڈی دیوست ہر سال نومبر کے تیسرے بودوار کو منایا جاتا ہے اس کے وششگیوں نے بتایا کہ اس بیماری کو لوگ معمولی سمجھ کر صرف ایکسرے کرانے تک ہی سی بھی دھرکتے ہیں لیکن فیپڑے کی یہ گمبیر بیماری ایکسرے سے پکڑ میں نہیں آتی اس کے لیے سپائیرو میٹریک جانچ سب سے ضروری ہے سی او پی ڈی وشو میں موت کا تیسرا پرمک کارن ہے وشو میں قریب 25 کروڑ 10 لاکھ لوگ سی او پی ڈی کے مریض ہیں جس میں سے ہر سال قریب 31 لاکھ لوگوں کی موت ہو جاتی ہے بھارت میں چار فرزی لوگ سی او پی ڈی سے پی ڈی تھے سی او پی ڈی میں سانس کی نلیاں سکڑ جاتی ہیں اس میں سوجن آ جاتی ہے اس کی شروعات سانس پھولنے سے ہوتی ہے جو آگے چل کر ان بیماریوں کی وجہ بھی بنتی ہے ماس پیشیاں تتھا ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ وائیو پردوشن پورے وشو کی بھیشن سمسیا بن چکا ہے ہر دس میں سے نو لوگ پردوشیت وائیو میں رہ رہے ہیں ہر سال قریب 70 لاکھ لوگوں کی موت وائیو پردوشن سے ہوتی ہے اس سال WHO نے وشو سی او پی ڈی دیوز پر all together to end سی او پی ڈی کی تھیم دی تھی سی او پی ڈی ایک بیماری نہیں ہے سی او پی ڈی میں کئی بیماریاں ہوتی ہیں تو چلیو آپ کو بتاتے ہیں سی او پی ڈی کے مکھی لکشن کیا ہوتے ہیں اس میں آپ کی سانس پھول جاتی ہے بلگام آتا ہے خانسی ہوتی ہے چھاتی میں جکڑنسی آپ کو محسوس ہوگی وہیں سانس لینے میں کئی بار آپ کو سیٹی بجنا محسوس ہوگی اس کے مکھے کارن ہو سکتے ہیں دھمرپان کرنا تمباکو کا سیونز جاگہ کرنا پردوشن کی وجہ سے بھی آپ کو یہ بیماری ہو سکتی ہے اور چولے پر کھانا بنانے سے مہیلاؤں کو بھی کئی بیماریاں یہ ہو سکتی ہیں تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں آپ کو کیا ساؤدھانیا براتی چاہیے سانس کے مریضوں کو دھویں سے بلکل دور رہنا چاہیے باہر کے بجائے گھر کے اندر بیائیام کریں بزرگوں کو گھر کے اندر زیادہ رکھیں جس سے اس بیماری سے آپ لوگ بیچ سکتے ہیں تو دوستو اگر یہ جانکاری آپ کو پسند رہی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور اسی کئی اور ویڈیو سے جڑھے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ایم اف آئی نیوز ہمیشہ سچ کے ساتھ